حسین گوڑے پہ تبار ہوئے انیس نے لکھا حسین جب کہ چلے بعد دو پہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ جھار رہی تھی گبار دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھگائے گردن کو نہ آت رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا توار بھائی کو حسین چاہتے تھے کہ آگے بڑھیں ایک مطلبہ ذل جناہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حسین نے ذل جناہ سے کہا چلتا کیوں نہیں جانتا ہوں کہ تو بھی تھکا ہوا ہے مگر یہ آخری سواری ہے ذل جناہ نے خدموں کی طرف دیکھا حسین نے دیکھا ایک چار برس کی بچی گھوڑے کے خدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے نہ جاؤ بابا بے ساستہ انیس نے کہا حسین نے اتر کے بچی کو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹی تم جاؤ بیٹی ماں کے سینے پہ سو جانا سکینا آج میں نہیں رہوں گا تو بے ساستہ بی بی کی زبان سے نکلا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سہدانیاں باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر وہ بولی کہ سویں گے کہاں پھر علی ازغر شہر نے کہا بس زد نہ کرو سب سے میں چمپر سب ہوئے گی اور دست میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی یہ اندازہ یہ کربلا رسی عزیزانِ گرامی ایک خطرہ ضروری نہیں کہ ہر آنکھ سے آنسو فرات کی طرح بہ نکلے ضروری نہیں ہے ہر ایک کاکستہ سے غم ہے لیکن اگر دراسی نمی بھی آنکھوں میں آگئی تو ان آنکھوں نے بھر کے کربلا کو سلام کیا ہے یا میں فرات رواں ہیں میں آنے دیدہ وہ دل نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آتینوں کو اور اس کا انعام یہ ہے کہ بی بی دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے میرے بچے کے رہنے والے آباد رہیں شاد رہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن عزیزانِ گرامی کس کس مصیبت کو میں بیان کروں آج ساتھی محرم مقصود ہے ایک تیرہ برس کے شہزادے کے لیے خاتم حسن کا لال خاتم عمر صرف تیرہ برس اجازت کے لیے آج کہا خاتم میں تم کو کیسے اجازت دے دوں تم میرے بھائی کی نشانی ہو کہا کہ نہیں چاہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے تاریخ بازو سے باندھ کے کھول کے پیش کیا لکھا تھا حسین جب تنہائی کے عالم ہو اس کو اجازت دے دینا رخصت ہو کے چلے گھوڑے پہ حسین نے تھوار کیا تو خاتم کا خد اتنا کم تھا کہ ابھی رکاب تک پاؤں نہیں جا رہے تھے اور حسنہ خاتم کا عالم یہ تھا کہ تابانی تھی تابانی تھی تو حسین نے چہرے پہ نقاب ڈال دی تھی خاتم کی شہدات کا کیا کہنا جنگ کی اور خوب جنگ کی لیکن جب فوجوں نے گھیر لیا خاتم گھوڑے سے دمین پر آئے سے ایک مطبع آواز دی یا اممہ وزرگنی چتا جان میری مدد کیجئے ادھر سے عباس چلے ادھر سے علی اکبر چلے ادھر سے حقین چلے اب جو دہشت با فوق پلٹی خاتم ہاتھ ٹیکے بیٹھے رہے خاتم کے بدن پر سے بھوڑے دورتے رہے خاتم زندگی ہی میں پھکاتے رہے چچا جان میری مدد کو آو چچا جان مگر خاتم کی جو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے حسین نے عبا کو بچھایا خاتم کی لاش نہیں اٹھائی خاتم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے خیمے میں لائے آپ مرسیے میں سنتے ہیں کہ فضا نے لا کے اپنے میں رنسالہ رکھ دیا گولہ کی ماں نے ہاتھ میں اس کو اٹھا دیا اور رو کے پولی بہنو یہ خلط ہے بیوہ کا کبرا نے سر کو پیٹ کے اور رو کے یہ کہا اب کیوں لی بات بیوہ کا مجھ کو پناتے ہیں ذلحل بنا کے چا کوئی بیوہ بناتے ہیں یہ ہے کربلا جہاں ہر لمحہ کربو بنا کی ایک داکہانی رخم کر دی گئی ایک واقعہ لکھ دیا گیا یہ واقعہ صفحات پر پھیلتا تو گیا مگر آج آپ سے لقصت ہوتے ہوتے میں ایک گوشہ دے کے آپ کے حکم دعا کروں جب مختار نے خاتلان حسین کو پکر پکر کے سطح دینی شروع کی جو ایک شخص نے آگے امام دین العابدین اللہ السلام سے کہا فرلند الرسول مختار آپ کے والد کے خاتلوں کو گرفتار کر کے صدا دے رہے ہیں مولا نے پوچھا یہ بدلہ کہ حرم اللہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں اس نے کہا مولا آپ نے اپنے باپ کے خاتل کو نہیں پوچھا اپنے چچا کے خاتل کو نہیں پوچھا جتنے علی اکبر کے سینے میں برچی ماری اس کو نہیں پوچھا آپ حرم اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہا ہاں حرم اللہ نے ہم پر وہ ظلم کیا ہے کہ خیامت تک کہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا اور ہمارا ضخم رستہ رہے گا یہ شخص مندلوں کو طے کرتا ہوا مختار کے پاس جب پہنچا تو یہ وقت تھا جب حرم اللہ کو گرفتار کر کے لائے گیا تھا اس کو دیکھ کر نے کہا اللہ اکبر مختار نے کہا بے شک کبریائی اللہ ہی کے لئے ہے لیکن یہ کونسا محل ہے کہا حاکم میں امام کی قدمت میں تھا جب حرم اللہ کا ذکر سنا تو امام نے پوچھا حرم اللہ گرفتار ہو گیا تو اس نے پلٹ کا حرم اللہ سے کہا بتلا تو صحیح تو نے ایسا کیا کیا ہے جو امام آج تک تڑپ رہے ہیں اس نے کہا حاکم تجھے جو صدا دینی ہو تو دے لے لیکن مجھ سے تفتیل نہ پوچھ کہ نہیں تفتیل بتلا نہ ہوگا کہا حاکم میرے ترکش میں سات تیر تھے میرے چار تیر ضائع ہوئے میرے تین تیر نشانے پہ بیٹھے کہا تفتیل بتلا کہا حاکم میرا ایک تیر اس وقت نشانے پہ بیٹھا جب عباس پیاسے بچوں کے لئے پانی لا رہے تھے دونوں ہاتھ کٹ گئے تیر بشت پہ چلا پانی بھگا میرا ایک تیر یوں نشانے پہ بیٹھا کہا دوسرا تیر کہا ساتمہ کا لال بوڑے پر جھوم رہا تھا سر ضخمی سینہ ضخمی پہلو ضخمی کلیجہ ضخمی میرا تیر چلا حسین کی پیشانی پر آیا حسین گوڑے سے دمین پر آئے کہا تیسرے تیر کی تفتیل بتلا کہا حاکم یہ تیسرا ہی تیر تھا میں دوسرے تیر کی تفتیل نہیں بتلا سکتا کہا بتلا کہا حسین اچھے مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے تھے تھوڑا پانی دے دو میرا تیر چلا بچے کو صرف لگا نہیں بچے کا گلا یوں گڑ گیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر نڈھال ہو گیا ربنا تقبل منا انکہ انسلس پر رضیارے دکھارے سبادت کو خبول فرمہا دے انہ میں جیسر باک کہ دنی مخصد کو فرلا تو جو کربلا کے بھوکوں کا واسطہ ہمارا ریس اگر آسمانوں میں ہے تو اسے رمینوں پر نازل کر دے اگر دور ہے تو اسے خریب کر دے جو خریب ہے تو سے ہمارے ہاتھوں میں پانچا دے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو سے برکت ستا فرما ماتنے حسین